نیچرل امیونٹی بوسٹر جو پہلا دودھ ہوتا ہے اسے ہم کھیس بولتے ہیں یا اس کو کولیسٹرم بولا جاتا ہے انگلیش میں اور دوستو آپ کو شاید آپ نے بھی بچپن میں کھیس پی ہوگی اور اس کے کئی روپ میں اس کو کنزیوم کیا ہوگا اور آپ کو میں جانکاری دے دوں کہ یہ بجار میں سولہ ہیار پر کیجی کے ریٹ سے بک رہا ہے ایک یہ بھی پرتہ ہے ہمارے دیش میں کی کھیس کو ایسے پہلے دودھ کو جل پرواہ کیا جاتا ہے پر ناجہ نے جو اتنی بیشمار قیمتی چیزیں اس کو جل پرواہ کیوں کرتے ہیں اور جن چیزوں کو ہم آج بھول چکے ہیں وہ چیزیں ہمیں جب سائنس بتاتی ہے تب ہمیں ہمارا دماغ کام کرتا ہے کہ بھئی یار اتنی امپورٹنٹ چیز جن چیزوں کو ہم بھول گئے ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ تھی تو اس سے میرے کو ایک گربانی کے شبد یاد آیا ہے جس میں گروہ صاحب بولتے ہیں کہ پیو دادے کا کھول ڈٹھا کھجانا تا میرے من پیا ندانا تو اس کا ویسے تو ادھیاتمک جو عرث ہے اس سے یہ ملتی جلتی بات ہے کہ پرانی چیزیں جو ہم نے جب ان کو دیکھا کھول کے تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ اتنی امپورٹنٹ تھی یہ اتنا بڑا کھجانا ہے جو ہم آج مس کر رہے ہیں تو یہ بڑی ہی خاص بات ہے تو آپ کو خاص کر ہماری جو گائے ہیں یہ آرگینک فارڈر پہ ہی پورا ڈیپینڈنٹ ہے اور یہ اور بھی اچھی بات ہے کہ یہ جو کلیسٹرم جو پہلا دودھ ہے یہ اور بھی ہیلدی ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے اس کو بنانے سب سے پہلے ہم نے کڑائی میں پانی ڈالنا ہے تاکہ یہ نیچے جلے نہ وہ دودھ بہت گاڑا ہوگا دوستو یہ اتنا ہی بڑیہ ہے آپ اس کے بارے میں اگر سرچ کرو یا آپ کسی ڈائیٹیشن سے یا ڈاکٹر سے کسی سے بھی سلاہ لیں گے وہ آپ کو اس کی پوری جانکاری دیں گے کہ کتنی بہت ہی اچھی چیز ہے یہ تو آپ اگر چاہو تو گیس پر بھی بنا سکتے ہو ہم نے یہاں جو چولہ یوز کیا ہے اور بہت ہی دھیمی آنچ پہ آپ نے اس کو دھیرے دھیرے ہلاتے رہنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بلکل بھی اس کو نیچے نہیں لگنے دینا اور دھیرے دھیرے اس کا پانی جو ہے وہ سوکتا رہے گا اور ہمیں یہ چیز ہمارے دادی نے یعنی ہماری وراثت میں ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں انہوں نے سکھایا ہمیں یہ سب کرنا اور یہ ہم بچپن سے انہیں ایسے ہی بناتے آ رہے ہیں اور ایسے ہی ان کو یوز کرتے آ رہے ہیں اور بہت ہی پریوار کی ہیلتھ اس سے بنی رہتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل اس کا پانی جو ہے وہ پورا سوک گیا ہے سوکنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کپڑے پہ آپ نے سکانا اس کو اور اس کا جو کپڑے پہ سکانے کا مقصد یہ ہے کہ پورا یہ ڈرائی ہو جائے اور سردیوں میں آپ اس کو چاہو تو دھوپ میں ورنہ گرمیوں میں آپ اس کو چھایا میں بھی سکا سکتے ہیں اور اس کو پورا بکھیرنے کے بعد چار پائی کے اوپر ہم نے اس کو کپڑے کو اوپر سے بھی ڈھک دینا ہے تاکہ کوئی جانور اس کو کھائے نہ اور کوئی مٹی بغیرہ سے بھی اس کا بچاو ہوتا رہے تو اوور نائٹ یعنی ایک دن آپ چھوڑ کے اگلے دن آپ نے اس کو پھر اکٹھا کرنا اور پھر اپنے اس کو مکسی میں گرائنڈ کرنا ہے مکسی میں گرائنڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پورا باریک ہونے کے بعد اس میں بلکل بھی جو ڈرائی نیس پوری کمپلیٹ ہونی چاہیے تو اگر اس کو ہم پورا باریک پاورڈر کر دیں گے تو کہیں بھی تھوڑا بہتا بھی اگر یہ گیلا رہ جائے گا تو اس کا خراب ہونے کا بڑا اس کا خطرہ بنا رہے گا تو ہم نے اس کو گرائنڈ کرنے کے بعد ایک پر پھر اس کو چلے پہ اس کو تھوڑا سا سیک لگوا لیں گے تاکہ پورا ویپریٹ ہو جائے اس میں کچھ بھی جو اگر اس میں کوئی مویسچر تھوڑا بہتا بھی ہے وہ پورا ایک دم ڈرائی ہو جائے پھر ہم نے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد تھنڈا کرنے کے بعد اس کو پورا آرام سے آپ نے اس کے بعد ایک جار میں کانچ کے جار میں اگر آپ چاہو تو سب سے بڑیا رہے گا اور جار میں نکال کے آپ اس کو فریج میں سٹور کر سکتے ہو اور پھر اس کو آپ کم سے کم ڈیڑھ دو مہینے میں اگر آپ کا یہ فریج میں پڑا رہے تو آپ کو ڈیڑھ دو مہینے اس کو یوز کر سکتے ہو چاہے بڑے ہیں چاہے بچے ہیں سب سے چھوٹا چمت جو ہے وہ آپ یہ قریب قریب دو گرام ہوگا اور یہ آپ اس کو ایسے پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں اور اس سے پورا پریوار جو ہے وہ تندرس رہتا ہے اگر کسی کی کوئی بھی کوئیریز ہے تو آپ اس نمبر پہ سمپر کریں اور اگر کسی کے کوئی ہیلتھ ایشوز ہے تو وہ ڈاکٹر کی صلاح لے بینا نہ لے اس کو تو دوستو آپ کو آج کا ویڈیو کیسے لگا آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے جرور بتانا اور آنے والے ٹائم میں ایک نئی اپیسوڈ لے کے آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوتی ہیں تب تک کے لیے آپ کا ہمارا رب رکھا دھنیوا موسیقی